اراق میں کردستان کی مقام انتظامیہ کے سربراہ مسعود باریزانی 25 ستمبر کو اراق سے کردستان کے علاہدگی کے موضوع پر ریفرینڈم کرانے پر بزد ہے مسعود باریزانی نے کہا ہے کہ وہ ہر حال میں 25 ستمبر کو ریفرینڈم کروائیں گے اور اسے ملتوی کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا مسعود باریزانی نے کہا کہ وہ کردستان کی سرحدیں اگر ضرورت ہوئی تو اپنے خون سے کھیچیں گے مسعود باریزانی کے اس منصوبے کی اراق میں ہر طرف سے مخالفت ہو رہی ہے اراقی پارلیمنٹ نے اسے غیر قانونی قرار دیا ہے اراقی عدلیہ نے بھی اسے غیر قانونی قرار دیا ہے اراقی وزیرعظم حیدر علیبادی صدر فواد ماسو اسی طرح اہم رہنماؤ نوری المالک کی سید امار حکیم سمیت سبھی اہدداران اور ذمہ داران نے پردستان کی علاہدگی کے موضوع پر ریفرینڈم کے مخالفت کی ہے اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ مسعود باریزانی کو اپنے منصوبے سے باز آ جانا چاہیے اراق کے ہمسائے ممالک جیسے ایران شام اور ترکی نے بھی ریفرینڈم کی مخالفت کی ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ علاہدگی کے موضوع پر ریفرینڈم مناسب قدم نہیں ہے اراق کے کردستان کی علاہدگی کے موضوع پر ریفرینڈم کی حمایت اسرائیل نے کی ہے اسرائیلی وزیرعظم نیتنیہو سمیت سہولی حکام نے بار بار بیان دیا ہے کہ وہ کردستان کو الگ ملک بنانے کے لیے ریفرینڈم کی حمایت کرتے ہیں کردوں نے کئی مقامات پر اسرائیلی پرچم ہاتھوں میں اٹھا کر مظاہرے بھی کیے ہیں تذیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اس علاقے میں ایک نئی جنگ شروع کرنے کی کوشش میں ہے اور اس نئی جنگ کا بہانہ مسعود باریزانی کی قیادت میں کرد اسے فراہم کریں گے امریکہ نے بظاہر تو کردستان کے ریفرینڈم کی مخالفت کی ہے لیکن تذیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کردوں کو مہرہ بنا کر بہت بڑا کھیل کھیل رہا ہے واشنگٹن نے ترکی سے تعلقات خراب ہونے کی پرواہ نہیں کی جو نیٹو کا ممبر ملک ہے اور شام میں کردوں کی مدد کی